سیکیریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راچو نے کہا ہے کہ بطور قانوندان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ججز کا پتہ ہے کس کیس کا کیا فیصلہ کریں گے آئین آزادی رائے کا حق دیتا ہے یہ بنیادی حقوق ہے جبر کرنے والوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ مرضی کا قانون بنا لوگ کل ہر پاکستانی کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے عدلیہ نے تیس چالیس سال سے جو آزادی حاصل کی اس کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہم عدالتوں میں لڑتے رہیں گے مگر اب مدافعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے قانون کی حکمرانی کا خواب اب بہت دور ہو گیا ہے آئین کی روح پر ایک جالی اسمبلی سے حملہ کیا گیا آئینی عدالتوں کے پاس جائیں گے مگر ان آئینی عدالتوں سے اب انصاف نہیں ملے گا ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کل ایک شخص نے محمد علی جنہ سمیت اپنے بزرگوں کا نام لے کر پورے نظام اور آئین کو تباہ کر دیا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دو جماعتوں کے درمیان تھا جو میری نظر میں غلط تھا اگر عدالتوں میں آواز بلند نہیں کرنے دیں گے تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے ہم اب آئینی پٹیشن لے کر کس عدالت میں جائیں گے بلاول نے اپنے خاندان کی تاریخ کو مسک کیا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا